نئی صبح آڈیو کالنم سروس میں خوش آمدید روزنامہ جنگ سے کالنم پیش ہے جب لیڈرز ٹیکس نہ دے کالنم نگار ہے انسار عباسی اور آواز ہے نادیا سبا کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبرری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.naysubah.org فبی آر نے سال 2019 کے ٹیکس کوشواروں پر مشتمل ارکان پارلیمنٹ کی ٹیکس ڈائریکٹری جاری کر دی ہے جس کے مطابق پارلیمنٹ میں موجود بعض بڑے اور نامور سیاستدانوں نے بہت معمولی رقم ٹیکس کی مد میں ادا کی ہے کچھ تو ایسے بڑے نام تھے جو کروڑوں عربوں کے مالک ہیں ان کے سوٹ ہی لاکھوں میں آتے ہوں گے انہوں نے تو ایک پیسہ بھی ٹیکس جمع نہیں کروایا ایسے عربوں پتی بھی ہیں جن کا روز کا خرچہ لاکھوں کروڑوں میں ہوتا ہے انہوں نے ٹیکس میں صرف اتنے روپے جمع کروائے کہ میرے جیسے عام صحافی سے بھی پیچھے رہ گئے سابق وزیر آزم یوسف رضا گیلانی نے کوئی انکم ٹیکس ادا نہیں کیا وزیر آلہ پنجاب عثمان بزدان نے مہربانی کی اور دو ہزار روپے ٹیکس دیا وزیر آلہ خیبر پختون خان محمود خان جو میری اطلاع کے مطابق بہت پیسے والی شخصیت ہیں انہوں نے تھیا سٹھ ہزار روپے ٹیکس دیا عاصف علی زرداری جن کے عربوں کا بھی حساب نہیں انہوں نے صرف بائس لاکھ روپے ٹیکس دیا ان کے بیٹے اور پی 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 کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری نے پاکستانی قوم پر مہربانی کرتے ہوئے تقریباً پانچ لاکھ روپے ٹیکس دیا بلاول کو شاید خود بھی اندازہ نہیں کہ ان کے پاس کتنا پیسہ ہے ان کی جائدادیں ملک اور بیرون ملک میں بھی ہیں لیکن اس سب کے باوجود انہوں نے جو ٹیکس دیا اس سے زیادہ روزانہ کا خرچہ قومی خزانے سے ان پر ہوتا ہوگا کاش سندھ حکومت یہ بتا دے کہ بلاول کے پروٹوکول اور سیکیورٹی پر سالانہ کتنا خرچہ ہوتا ہے کم از کم بلاول صاحب ٹیکس کی مد میں اتنا پیسہ تو دے دیں جو غریب عوام کے پیسے سے ان پر خرچ ہوتا ہے یا پھر وہ یہ اعلان ہی کر دیں کہ ان کے پروٹوکول اور سیکیورٹی پر جو خرچ آئے گا وہ خود حکومت کو ادا کریں گے قائد حضب اختلاف شہباز شریف بھی عرب پتی ہیں لیکن انہوں نے بھی ٹیکس کی مد میں جو پیسہ دیا تقریباً بیاسی لاکھ روپے وہ ان کی مالی حیثیت سے بہت کم ہے شاہ محمود قریشی بھی پیسے والے آدمی ہیں لیکن ٹیکس صرف آٹھ لاکھ روپے دیا فواد چہدری نے دو لاکھ روپے سے بھی کم ٹیکس دیا وزیراعظم عمران خان جو چند برس قبل تک صرف ایک دو لاکھ روپے ٹیکس دیا کرتے تھے انہوں نے سال 2019 میں تقریباً اٹھانوے لاکھ روپے ٹیکس دیا جو بہت اچھی بات ہے وزیراعظم کے ٹیکس سے اگرچہ یہ سوال ضرور پیدا ہوا ہے کہ خان صاحب نے وزیراعظم بننے کے بعد ایسا کون سا بزنس کیا ہے جس سے انہیں اتنا بڑا منافع ہوا کہ اپنے ماضی کے برعکس بہت زیادہ ٹیکس دیا خان صاحب تین سو کنال کے گھر میں ضرور رہتے ہیں لیکن ان کا مالی طور پر شریف خاندان اور زرداری خاندان سے کوئی موازنہ نہیں جس سے یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ شہباز شریف اور آصف زرداری ٹیکس دینے میں عمران خان سے کیوں پیچھے ہیں سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی نے اس سال کوئی بیالیس یا پینتالیس لاکھ روپے ٹیکس دیا جو گزشتہ سال سے بہت کم ہے کیونکہ ایک سال قبل انہوں نے کوئی بائیس کروڑ روپے ٹیکس دیا تھا شاہد خاکان عباسی کے متعلق بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ وزیراعظم تھے تو ان کا کیا بزنس تھا کہ بائیس کروڑ ٹیکس دیا لیکن ایک سال بعد ان کا ٹیکس بہت ہی کم ہو گیا خسرو بختیار سمیت ایسے وفاقی وزیر بھی ہیں جو عرب پتی خاندانوں سے تعلق رکھتے ہیں لیکن ٹیکس اتنا کم جمع کراتے ہیں کہ کوئی یقین نہیں کر سکتا جب عمومی طور پر حکمرانوں اور ارکان پارلیمنٹ کا یہ رجحان نظر آتا ہے کہ وہ ٹیکس کم بلکہ بہت ہی کم دیتے ہیں وہیں کچھ ایسے میمبران اسمبلی بھی ہیں جنہوں نے اچھا خاصا ٹیکس دیا سب سے زیادہ ٹیکس پی ٹی آئی کے ایمینے نجیب حارون نے چودہ کروڑ سات لاکھ انچاس ہزار سات سو اٹھ سٹھ روپے جمع کر آیا ان کی آمدن ایک عرب ستاسی کروڑ چھاسٹھ لاکھ تین ہزار پانسو تہتر روپے تھی طلحہ محمود نے تین کروڑ بائیس لاکھ اسی ہزار پانسو انچاس روپے شیخ فیاض الدین نے دو کروڑ اکاسی لاکھ ستر ہزار پانسو اٹھارہ روپے شیخ علاو دین نے دو کروڑ آٹھ لاکھ تہتر ہزار تین سو سولہ روپے ممتاز علی نے دو کروڑ چھانوے لاکھ اٹھتر ہزار چھ سو ستانوے روپے ٹیکس دیا پارلیمنٹ کے ارکان کی ٹیکس ڈائریکٹوری کو دیکھ کر اس عمر کی ضرورت کا احساس ہوتا ہے کہ ایف بی آر کو ہر حال میں حکمرانوں اور میمبران اسمبلی کے ٹیکس ریٹرنز کا آرڈٹ کرنا چاہیے تاکہ معاشرے میں ٹیکس چوری کا رجحان ختم ہو جب حکمران سیاسی لیڈر اور پارلیمنٹیرین ٹیکس کم دیں گے تو عوام سوچیں گے کہ وہ کیوں ٹیکس دیں اور یہی پاکستان کا علمیہ ہے اور اسی وجہ سے پاکستان کا شمار ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں ٹیکس دینے کی شرح سب سے کم ہے وزیر خزانہ شوقت ترین نے اس موقع پر زور دیا کہ میمبران اسمبلی پورا ٹیکس دیں حکومت اور وزیر خزانہ کو بیان بازی تک محدود رہنے کی بجائے عملی اقدمات اٹھانے چاہیے اور ٹیکس لینے کا سلسلہ حکمرانوں اور پارلیمنٹیرینز سے شروع کرنا چاہیے تاکہ ایک مصفت پیغام عوام تک جائے اور ہماری تاجر برادری اور دولت مند طبقہ میں بھی ٹیکس دینے کا رجحان پیدا ہو ہماری سیاسی قیادت اور حکمرانوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ پاکستان میں اگر سب ٹیکس نہیں دیں گے تو ہمارا ادھار لے لے کر گزارا کرنا مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہو جائے گا حکومت پاکستان اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے ہر روز تقریباً چودہ عرب روپے قرض لے رہی ہے ایسے ملک نہیں چل سکتا یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا رسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی